اسلام علیکم ایرے ویڈیو میں لے کر آیا ہوں اس میں مجھے نہیں سمجھا رہا کہ میں بات کیسے کروں کیا بات کروں کیونکہ بات کرنے لائک اس میں کچھ بھی نہیں ہے خیر آمنا الیاس نام کی ایک ایکٹریس ہے اور یہ نا جانے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہی ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالیا اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ڈالیا اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک لڑکے کے اوپر انہوں نے سیب رکھا ہے سیب کے اوپر انہوں نے ایک مان نہیں تھی لیکن وہ کک لگ جاتی ہے لڑکے کے موں کے اوپر پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں واپس آتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں تھوڑی سی چلی جی ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرما لی اب اس پر تھوڑا تفسرہ کر لیتا ہوں آمنا الیاس نام کی ایکٹریس انہوں نے یہ سٹنٹ کی ہے اور اس کو ڈالا ہے سوشل میڈیا پر اچھا اگر غلطی ہو گئی ان سے ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر نہ ڈالے سوشل میڈیا پر ڈالنے کا مطلب ہی ہے کہ یہ اس جو ہے چیز سے فیموس ہونا چاہتی ہیں یہ ایک چیپ سٹنٹ کر کے جو ہے اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہیں ایک بندے کے مو پہ فل کک مار رہی ہیں اور نیچے کہتی ہیں کہ اس ویڈیو میں جو ہے کوئی ہرٹ نہیں ہوا کوئی انجرڈ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں پھر تکلیف کیا ہوتی ہے آپ کسی کی تزلیل اس طریقے سے کر رہی ہے ایک انسان کی تزلیل اور انسان تو چھوڑیں وہ میں سیکنڈری لے آتا ہوں اوپر اس کے رکھاو ہے رسک سیب رکھاو ہے آپ نے آپ سیب کو ٹام سے گرانا چاہ رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا دکھانا چاہ رہی ہیں ای تنک اس پہ تو ایکشن لینا چاہیے ان کے اوپر بین لگنا چاہیے اور جب تک کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اسے لوگوں کے اوپر تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آج کوئی یہ ہوا ہے کل کچھ اور ہوگا اور آپ لوگ یہ سمجھ رہوں گے شاید میں صرف ایک اس انسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں تو لیٹ می تیل یو گائز کہ میں نے جو ہے ابھی ریسنٹلی ایک پروجیکٹ پہ کام کیا بلکہ پورا پروجیکٹ تو وہ میں نے نہیں کیا اس میں میں نے دو مہینے کام کیا اس کا نام ہے عشق ہے وہ ابھی جو ہے اونیر چل بھی رہا تو ادھر بھی میں یہی دیکھتا تھا کہ جتنے بھی سٹنٹ بوائز ہوتے تھے سٹنٹ کے علاوہ جو ہے سیٹ بوائز جو ہوتے تھے سوری اس کے علاوہ جو ہے کیمرمن ہو گیا یا پھر لائٹ والے لڑکے ہو گئے یا دیگر لوگ جو سیٹ میں موجود ہوتے تھے ایکٹرز کے علاوہ ان کی تزلیل کی جاری ہوتے تھے ان کی بیستی کی جاری ہوتے تھے اور اس کو یہ لوگ مزاک تفری سمجھتے ہیں ایک انسان کی تزلیل کو یہ لوگ تفری سمجھتے ہیں ایک انسان کو دکھ مہنچانا یہ لوگ تفری سمجھتے ہیں اور ان کی نظر میں تو یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے نا اس بیچارے بچے کی ویڈیو آپ نے اس طرح سے ڈال دی اور آپ انجوا کرنی ہے نیچے چند جو ہے بہت نامی گرامی ایکٹریس حسن ہیں جس میں زلے ہما شامل ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر ادھر دیکھیں گے آپ لوگ کو ٹوئٹ دیکھ رہی ہوگی ان کے انسٹاگرام پہ کمنٹ جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایمن خان ایمن خان ایمن خان one of the most famous ایکٹریس حسنی ہے کہنے کو بچا کیا ہے اس کے علاوہ یہ سائم علی یہ کہتا ہے مطلب کیا ہی بات ہے تفریح بنائی ہوئی ایس چیز کو انہوں نے ایک انسان کو وہ جھوٹا مار رہی ہیں ایک انسان کو تکلیف پہنچا کے کہہ رہی ہیں کہ اس کو کچھ درد نہیں ہوگا کیوں اس کے اندر خون نہیں ہے اس کے اندر دل نہیں دھڑکتا یا وہ کسی اور مٹیگہ بنا رہے ہیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف تو آپ لوگ فوراں نکل کھڑے ہوتے ہیں کہ جو ہے جیسے لاہور میں جو انسیڈنٹ ہوا اس میں آپ لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ پاکستان کو بدنام نہ کریں اور پھر یہی لوگ اس طرح کی چیزیں کر کر کے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر ڈال کے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ پاکستان کا بہت نام اور روشن کر رہے ہیں یہ ویڈیو سے کیا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ یہ انسانوں کی عزت نہیں ہے یہاں ضلیل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ لیکن ایک چیز جو مجھے اچھی لگی وہ لوگوں کا فیڈبیک ہے جو کہ اس کے نیچے آیا ہے چند لوگ ہیں اچھا ویڈیو پہ 6 لاکھ سے اوپر ویوز آئے ہوئے ہیں جس فقت میں نے دیکھی تھی اور 30 ہزار کے قریب لائکس تھے لیکن 6 لاکھ میں سے 30 ہزار کا مطلب ہے کہ باقی جو لوگ تھے انہوں نے اس چیز کو برا مانا برا سمجھا تو اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں جو کہ نامی گرامی لوگ ہیں اپسا کومل جو ہے شامل تھی وہ کہتی ہیں نوٹ کول یہ کوئی اچھی چیز ہچ ہے حرکت نہیں ہے اس کے علاوہ فرخان شیک جو ہے انہوں نے لکھا کہ ڈس رسپیکٹ فل ڈ نوٹ فنی اور ایک اور ہے رازہ سامو ان کو آپ سب جانتے ہوں گے یہ روستگ ویڈیوز بناتے ہیں یہ کہتے ہیں so ignorant and جاہل of you to find this funny and upload it آگے کہتے ہیں شکر مناؤ بی بی میں نے روز ویڈیوز پہ بریک دی ہوئی ہے ورنہ I was gonna kick your carrier harder than this اچھا ان کی تو بہت دور کی بات یقین مانے اگر میں ایک ایک بلکل ایسے جیسے انہوں نے اس لڑکے کو ماری ہے میں ایک 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 ایسی مار دیتا تو ان کی پوری شکل بگڑ جاتی اور یہ کام کرنے لائک نہیں بچتی ایک اور ایکٹر ہے دعور محمود یہ بھی حسر ہیں سائمہ علی کا میں نے آپ کو بتایا تو یہ صورتحال چل رہی ہے اب آپ لوگوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے ایسے جتنے بھی ایکٹر ہیں ایکٹر ہیں ان کی فین فالنگ ختم کریں ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کنی لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو اگر آپ فالو کریں گے تو یہ چیزیں مزید اور بڑھیں گے اور ایک مزاگ بنے میں اور ایک مزاگ بنے میں آم انسان ان کے لئے ایک مزاگ ہے تو یہ ہی آم انسان جو آپ لوگوں کو دیکھتا ہے جو ہمارے گھروں میں ٹی ven mandators لگے ہوتے ہیں جن پر ٹی وی پر ڈرامی آروہ ہوتے ہیں ہم آم انسان ہیں ہم یہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ہی آپ لوگوں کی فالنگ پڑاتے ہیں ہم ہی آپ لوگوں کو فالو کرتے ہیں ہم ہی اپ لوگوں کے ریٹنگز بڑھ باتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں This is not fair So I think ایک موومنٹ چلنی چاہیے اس ایکٹریس کے خلاف آمنہ الیاز کے خلاف اور جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک یہ لوگ صدھرنے والے نہیں ہیں ان سے ان کا کام لیا جائے ان کو اور جگہوں پہ کام کی اجازت نہ ملے ان پہ پینلٹیز لگنی چاہیے کیونکہ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جب تک ان لوگ کو سزا نہیں ملے گی یہ صدھرنے والے نہیں ہیں اور آپ لوگ پلیز اس ویڈیو کو جا کے انسٹاگرام پہ ریپورٹ کیجئے اور سب ریپورٹ کریں گے so I hope so کہ انسٹاگرام اس ویڈیو کو جو ہے ہٹا دے گا and secondly میں یہ چاہوں گا کہ اسے لوگوں کو پلیز فالو کرنا بند کیجئے کیونکہ اس طرح کے لوگ پاکستان کو جو ہے دبا دیں گے اس طرح کے لوگ پاکستان کا نام دبا دیں گے اور جیسی ان کی اپنی شخصیت ہے ویسے ہی وہ جو ہے باقی لوگ کو بھی بنا دیں گے تو کائنڈلی ایسے لوگ کو جو ہے ریپورٹ کیجئے اور we don't need them ان کی کوئی جگہ نہیں ہے انڈسٹری میں ان سے بہتر ایکٹرز موجود ہیں جو کہ عزت کرنا جانتے ہیں جو کہ یہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس دل ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں تو ایکٹر ہوں اور یہ لوگ تو سی گریڈ لوگ ہیں جو کہ جھوپڑیوں سے آتے ہیں جو کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں میں اگر آپ کو یہ اور حقیقت بتاؤں تو کچھ یہ ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ لائٹ کر رہے ہوتے ہیں سیٹ کے اوپر جو لوگ کیمرے پہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے سیٹ بوئیز ہوتے ہیں سیٹ بوئی کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی کچھن والے ہوتے ہیں اور بہت سارا این جی کا سٹاف ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہوتا ہے ان کو برا بھلک آ جا رہا ہوتا ان کے پر مزاگ جوکس بنایا جا رہے ہوتے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو کہ ان کے کام پہ جو ہے میند کرتے ہیں اور یقین مانے اگر ان میں سے آدھے لوگ بھی اپنا کام نہ کریں ایک بھی اپنا کام نہ لگے آدھے تو میں نے بہت زیادہ بول دیا ایک بھی شخص اس میں سے اپنا کام نہ کرے تو جیسا آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو ویسا نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ اگر آپ لوگ سب جانتے ہیں اگر سیٹ پہ لائٹ نہ ہو پراپر تو فریم پورا خراب ہو جاتا ہے اگر سیٹ پہ جھاڑو نہ لگاؤ دسٹنگ نہ ہوئی ہو تو پورا فریم برا لگتا ہے اگر گیفرز لائٹ کی سیٹنگ نہ کریں باہر جو لائٹس لگی ہوتی ہیں تو آپ کو جو ایم بیانس آرہی ہوتی ہے وہ فیلنگ نہیں آئے گی ساونڈ والا اگر پراپر ساونڈ ریکارڈ نہ کریں تو جس طرح آپ ڈائلوگ سننے ہو دس طرح ڈائلوگ نہیں آئیں گے یہ ہر ایک بندہ اہمیت رکھتا ہے جتنی اہمیت آپ کی ہے اتنی اہمیت ان لوگوں کی بھی ہے ان کی عزت کرنا سیکھیں اور جب تک آپ لوگ کام میں عزت نہیں کریں گے آپ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے تب ہی آپ دیکھ لیں کہ انڈسٹری کا یہ حال ہے کہ آج 21 سدی میں بھی ہمارے ہاں جو کانٹینٹ بن رہا ہے وہ وہی کانٹینٹ پورانا کانٹینٹ ہے جو کہ دنیا کب کا سائٹ پہ لگا چکی ہے ہمارے ہاں کوئی لکن فیلڈ کوئی پروپر کام ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے مزاگ سمجھا ہو ہے تو کائنڈلی عزت کرنا سیکھیں اور عزت کروانا سیکھیں اور right now بس اتنا ہی کاؤں گا پلیز ریپورٹ کیجئے گا اس انسیڈنٹ کو we don't want such videos flaunting around and I hope کہ انسٹاگرام takes this down اور انکا اکاونٹ بھی بین کردہ جو زیادہ ہی اچھا ہوگا so that was it for today and کہنے کو اور الفاظ نہیں ہے